پاک پوچ کا پرتشدد حجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ وہ اس کے لیے تائنات تھی پولیس اور رینجرز نے پرتشدد حجوم کو منتشر کرنے کے لیے مولک اسلے کا استعمال نہیں کیا پی ٹی آئی احتجاج اور اس کے خلاف کارروائی پروزاد داخلہ قبائیان سامنے آگیا مظاہرین نے سنجانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خیلہ ورزی کی پندرہ سو شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے جو خود بھی ہم رہتے احتجاج میں تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر ایک منظم پروپگینڈر شروع کر رکھا ہے مبین حلاکتوں کی ذمہ داری قانون آفس کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے وفاقی دار الحکومت کی اسپتالوں کی انتظامیہ نے حلاکتوں کی تردید بھی کی پرتشدد مظاہری نے جیو جی پر معمور اہلکاروں کو نشانہ بنایا اس نام آباب میں چیک پوست پر جیو جی پر متعاین تین ڈینجرز اہلکاروں کو گاڑی پر چڑھا کر شہید کیا گیا پرتشدد مظاہری نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا قانون آفس کرنے والے اداروں کے دو سو بتیس اہلکار بھی زخمی ہوئے آئی سی سی کا چیمپینز ٹوفی پر ڈیڈ لاغ ختم کرنے کے لیے پارٹنر شیف فارمولے پر غور آئی سی سی نے بھارتی کرکٹ بورٹ کو فارمولا ماننے کا مشورہ دے دیا فارمولا چیمپینز ٹوفی سے لاغو ہوگا اور تین سال تک نافذ رہے گا نئے فارمولے کے تحت بھارت اپنے تمام میچز دبائی میں کھیلے گا پاکستان بھی اگلے تین برس تک اپنے تمام میچز دبائی میں کھیلے گا بھارت کی طرح پاکستان بھی انڈیا میں کوئی ٹورنمنٹ نہیں کھیلے گا اب جو بھی ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا چیئرمن پی سی بھی محسن اکوی کا دو ٹوک موقع اف کہا یہ نہیں ہو سکتا پاکستان بھارت جائے اور انڈیا نہ آئے اب بات صرف چیمپینز ٹوفی تک محدود نہیں جو فارمولا بنے گا وہ لاغ ٹرم اور مستقبل کے لیے مثال ہوگا پاکستان کے ذز ضروری ہے باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں ہماری کوشش ہے کرکٹ کی جیت ہو باقی کرکٹ بورڈ کے سیکیرٹری جائے شاہ آئی سی سی کے نئے چیئرمن بن گئے جائے شاہ نے بطور چیئرمن آئی سی سی عہدے کا چارٹ سنبھا لیا آئی سی کا چیئرمن بننا بائی سے فخر ہے تمام بورڈ ممبران کا شکریہ دا کرتا ہوں جائے شاہ ملک کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سوس روی کا شکار فیس بوک انسٹرگرام اور ووٹس ایپ سمیس سوشل میڈیا سرویسز بھی متاثر ساریفین کو تصاویی ووٹس ایپ نوٹ اور ویڈیوز اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں مشکلات آن لائن کاروبار کرنے والے ساریفین کو بھی مشکلات درپیش وزیر مملکت براہ انفرمیشن ٹکنالوجی شرزہ فاطمہ کا کہنا ہے وزارت داقلہ کی ہدایت کی مطابق ایکس کو بند کیا گیا پاکستان میں ایکس دو فیصد سے کم لوگ استعمال کرتے ہیں ایکس کی بندش کا مطلب اظہار رائے پر پابندی ہرگز نہیں سائبر سیکیورٹی وقت کی ضرورت ہے یوچیوب فیس بوک سمیت امان ویڈیٹل پلاتفارمز اظہار رائے کی آزادی ہے ہماری حکومت میں امن و امان کے صورتحال بہتر ہوئی قربانیاں دے کر ملک میں دہشتگردی کو پھیلنے سے روک رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کیپی میں سی ٹی ڈی مستحکم نہیں انہیں غلط انفرمیشن دی گئی ہے سی ٹی ڈی نے دہشتگردی کے ہزاروں کاروائیوں کو ناکام بنایا پروسیکیوشن ٹھیک نہ ہونے سے دہشتگرد رہا ہو جاتے ہیں وزیراعظم کی پریس کانفرنس سی ٹی ڈی کو مزید ایک عرب روپے دینے کا اعلان پی ٹی ڈی والے لاشیں ڈونڈتے آ رہے تھے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا ایک صوبہ ریاستی مشین ری استعمال کر کے وفاق پر چڑھائی کرتا ہے سیاست اور اخلاف رائے کے نام پر جلاو گہراؤ کوئی سیاسی حق نہیں سیاست افراد افریق کا نام نہیں یہ لاشوں کے مدلاشی ہیں ہتیار کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے اگر کوئی اور اس حق کو استعمال کرے گا تو وہ شر پسندی اور دہشتگردی ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا ٹاک حکومت نے پیٹرولیو مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں تین روپے بہتر پیسے اضافہ پیٹرول کی قیمت دو سو اٹھالیس روپے اٹھیس پیسے سے بڑھ کر دو سو باون روپے دس پیسے ہو گئی ہائی سپی ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں تین روپے انتیس پیسے اضافہ قیمت دو سو پچپن روپے چودہ پیسے سے دو سو اٹھالیس پیسے مقرر مٹی کا تیل باسٹھ پیسے اور لائی ڈیزل آئل اٹھالیس پیسے سستہ ہو گیا مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو چونسٹھ روپے اٹھالیس پیسے اور لائی ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ایک سو اکاون روپے تہتر پیسے مقرر عوام نے پیٹرولیو مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ کو مصرد کر دیا کہا مہنگائی سے جینا دوبھر ہو گیا حکومت اضافہ واپس لے سر مزید مشکل ہے کہ گریز آدمی پستہ ہی جا رہا ہے تو لیکن مارا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی ہے اوپر سے پیٹرول مہنگا کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے عام جو بندہ ہے وہ تو اس وقت صرف اور صرف کہہ لیں کہ زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے بس ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں جس کا جہاں پہ دل کرتا ہے وہ اپنی منموضی کرتا ہے میں حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مہنگائی نہیں کرو مہنگائی کی وجہ سے کیا فیدہ ملے گا عوام کو ایسے کرو لاہور میں فضائی آلودگی برقرار ائر کالیٹی انڈیکس 172 ریکارڈ ملتان میں ائر کالیٹی انڈیکس 199 اور پشاور میں 189 ریکارڈ بھارتی دارالحکومت دلی میں بھی فضائی مزرح سہیت ائر کالیٹی انڈیکس 156 تک جا پہنچا محکمہ معصومیات کے مطابق لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ سب سے پہلے دنیا نیوز پر دنیا نیوز کی کامیابی کے سولہ روشن سال مکمل ایک اور سنگی میلوبو ناظرین کو دنیا نیوز کی سولوی سالگیرہ مبارک دنیا نیوز نے الیکٹرونک میڈیا میں اپنی صحافتی اور اقلاق اقدار کے ساتھ ہمیشہ جدید اور اثر حاضر کے ٹکنالوجی سے اپنے ناظرین کو پل پل بخبر رکھا وقت بدلا ٹکنالوجی بدلی دنیا نیوز بھی وقت کے تقاضوں سے رہا ہم اہنگ سٹینڈرڈ ڈیفینیشن سے ہائی ڈیفینیشن تک کا کامیاب سفر دنیا کی بہترین تصویر اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لیے دنیا نیوز لائے اثر حاضر کے جدید ترین ٹکنالوجی کیونکہ دنیا نیوز براڈکاسٹنگ میں اپنے ہم اثروں سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہا دنیا نیوز نے سب تک سب سے پہلے خبر پہنچانے کا وعدہ ہمیشہ پورا کیا دنیا نیوز رکھے ناظرین کو سب سے پہلے باخبر کیونکہ دنیا تیز ہے بہترین متحرک انتھک اور تجربے کار نیوز ٹیم مستند منفرد اور اچھوٹی خبروں اور عوام کا اعتماد مقامی اور بینلک پامی میڈیا پر بھی دنیا نیوز کی کوریش کی چرچے ملک اور بیرون ملک خبر کی تزدیق کا موثر اور با اعتماد نام کرنٹ افیرز کے بہترین پرگیام تجزیے اور تفسرے دنیا نیوز کی پہچان اثر حاضر کے کئی ممتاز اور نامبر تجزیہ کار اسکرین کی شان و شوقت بڑھاتے ہیں دین و دنیا ساتھ ساتھ جاوید احمد غامدی علم و حکمت کی موطی بھی کھیڑتے ہیں انیک احمد بھی پیام سبح کے ساتھ لاتے ہیں سلاحی پیغام مذاقرات سیزن ٹو کا بھی الگ ہی انداز سلیبرٹیز کے ساتھ سیاست کا تڑکہ تیٹر کے نام پر اداکاروں کا بھی ساتھ انفوٹیمنٹ کے مقبول ترین پرگیام حضب حال کا الگ ہی مقام ہے ہر دل عزیز سحیل احمد عرف عزیزی ہر روپ میں پسند کیے جاتے ہیں صدر مملکت عاصف عزیزرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی دنیا نیوز کو سوالوی سالگیرہ پر مبارک بعد اپنے پیغام میں صدر عاصف عزیزرداری نے کہا دنیا نیوز نے پاکستان کے میڈیا منظر نامے میں نمائی مقام حاصل کیا دنیا نیوز لوگوں کے لیے ملکی اور عالمی مسائل پر آگاہی کا باعث بنا حالات حاضرہ عبامی مسائل اور بین الاقوامی خبروں پر دنیا ٹی وی کا کردار مصبت رہا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا دنیا ٹی وی نے مصبت ریپورٹنگ کر کے صحافت اقدار کو برقرار رکھا عوام تک مستند خبریں پہنچانے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اور امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی دنیا نیوز کو مبارک بات وزیرا داخلہ محسن اکمی کی سول بھی سالگیرہ پر دنیا نیوز کو مبارک بات دنیا نیوز کے لیے نیک تمناوں کا اظہار محسن اکمی نے کہا چیئرمن دنیا میڈیا گروپ میا عامر محمود اور ان کی ٹیم کو دل کی ادہ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا نیوز کی سول بھی سالگیرہ پر تمام بیوروز میں کے کارٹنے کی تقریبات کوئٹا میں دنیا نیوز کی سالگیرہ کی تقریب میں وزیرا لہ بلوچستان سرفراز بختی اور سبائی بزرک کے شرکت دارالحکومت مظفر آباد میں دنیا نیوز کے بیورو آفس میں سالگیرہ کی تقریب سپیکر اسیملی نے سٹاف کے ہمراہ کے کٹا ہر ملک کی ثقافت الگ پہچان رکھتی ہے چیارٹی بازار کا مقصد پسے ہوئے تبقات کی فلاح میں حصہ ڈالنا ہے چیارٹی بازار کا انقاد بھی سفادتکاری کا حصہ ہے پفوہ چیارٹی بازار کا انقاد مختلف ثقافتوں کو قریب لانے کے حوالے سے بہت اہم ہے نائب وزیراعظم اس حق دار کا تقریب سے خطاب معذور افراد بھی ہمارے خاندان کا حصہ ہیں ہماری سسائیٹی کو معذور لوگوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے ساتھ دینا چاہیے ہم نے ان کا نام باہمت لوگ رکھا ہے اسی نام سے پکاریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرہمان کی گفتگو کہا ملازمتوں میں معذور افراد تک ہوٹا دو فیصد ہوتا ہے لیکن عمل درامت نہیں ہوتا معذور افراد بھی پاکستان کے شہری ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں برکس موالک کو امریکی ڈالر کے متبادل کرنسی لانے پر ڈانلڈ ٹرم کی دھمکی کہتے ہیں کہ ڈالر کے متبادل کرنسی کی حمایت کرنے والوں کو امریکی معیشت میں جگہ نہیں ملے گی ڈالر کے علاوہ کسی بھی کرنسی کی حمایت پر سو فیصد ٹیرف لگایا جائے گا نو منتخب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا انتباہ اتحادی موالک عالمی مالیاتی نظام پر امریکہ کے غلبے سے تنگ آ چکے ہیں برکس موالک تجارتی مقاصد کیلئے اپنی کرنسی کے استعمال پر غور کر رہے ہیں عالمی میڈیا ریپورٹس